اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل یہ ہے جی میرے پاس میری ساڑی کا بلاوز جو کہ جو سلور ڈاٹس والا کپڑا میں نے لیا تھا وائٹ اور پھر میں نے اس کو بلیک کلر کروایا تھا یہ بلاوز ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی سمپل بلیک ساڑی جس کے ساتھ میں نے لگائی تھی سلور کلر کی پائپنگ لگوائی تھی میں نے بنوائی تھی یہ اور اب میں نے سوچا کہ ساڑی کو میں تھوڑا چینج کرتی ہوں کیونکہ میں یہ دو دفعہ اس کے ساتھ میں نے تین سائز کے میرر لیا ہے ایک بڑا سائز ہے ایک درمیان ہے اور ایک بلکل زیرو سائز کے میرر ہے آپ کو درمیانے سے اس کے میرر جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوں گے ساتھ میں آپ نے یہ لینی ہے گلیٹر ساتھ میں آپ نے لینی ہے بی سکس تھاؤزن یا ای ایٹ تھاؤزن جو گلو بھی آپ کو اویلیبل ہے ان دونوں سے شیشے بہت اچھے جو پکتے ہیں آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اس کو دھونے سے شیشے اتر جائیں گے کیونکہ ساری تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی پہنی جاتی ہے ہر وقت نہیں پہنی جاتی اس لئے اس کو بہت زیادہ دھونا بھی نہیں پڑتا ان کیس اگ اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے آپ کو دھونی پڑ جاتی ہے تو آپ اس کو ہینڈ واش کریں کبھی بھی مشین میں مٹ ڈالیں جس بھی چیز پر آپ میرر لگاتے ہیں گلو کے ساتھ آپ اسے مشین میں مٹ ڈالیں تو یہ دیکھیں جو بڑے سائز والے میرر تھے نا وہ میں نے پوری ساری کی اوپر اس طرح سے ایک ایک کر کے لگا لیا اور اس کے بارڈر کی اوپر بھی ایک ایک کر کے اس طرح سے دور دور کر کے لگا لیا تقریباً تین تین انچ کا یا دو دو انچ کا گیپ دیکھیں میں نے پوری ساری کی اوپر جو بڑے والے میرر تھے بڑے والے شیشے تھے وہ میں نے اس طرح سے لگا لیا گلو کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے بارڈر کی طرف ہم نے اس بارڈر کو گھنہ کر کے بنانا ہے تو یہ میرر پاس دو سائز کے شیشے ہیں درمیانے سائز کے اور زیرو سائز کے تو سب سے پہلے میں اس کے درمیان میں یہ درمیانے سائز کے میرر لگاؤں گی ٹھیک ہے گلو کے ساتھ ہی آپ نے لگانے ہے اس طرح سے آپ بارڈر بنا لیں پہلے لائنز پہ لگا لیں آدھا آپ کا پائپنگ پہ آنا چاہیے اور آدھا آپ کا ساری پہ شیشہ آنا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پوری ایک لائن بنانی ہے اور لائن کے بعد اس طرف جو آپ کی جتنی بھی جگہ خالی ہوگی اس پہ جتنے شیشے پورے آتے ہیں آپ نے لگا لینے ٹھیک ہے بارڈر کو ہم نے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بارڈر کو بھرنا ہے ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ شیشے قریب قریب لگیں گے اتنے زیادہ یہ مضبوط ہوں گے اور گریں گے لیکن ان کو پرمنیٹ اور پکا کرنے کا بھی طریقہ میں ابھی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جگہ ہماری خالی بچ جائے گی نا چھوٹی بیج میں سے تھوڑی تھوڑی خالی وہاں پر ہم یہ زیرو سائز کے میرر لگا کے اس بارڈر کو بھر لیں گے ٹ بیٹ میں چھوٹے شیشے بھی لگا لیا ہے اور بارڈر میرا ابھی دیکھیں اس طرح سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے گلو کے ساتھ اس کو لگانا اور آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے بہت سارا ٹائم دینا ہے کہ تقریباً آپ اس کو پانچ سے چھے گھنٹے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح رائے ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ساری ہماری ہمارا بارڈر تقریباً کپلیٹ ہو چکے دیکھیں پیچھے سے بلکل نہیں پتہ چل رہا کہ آپ نے ان کو گلو کے ساتھ اٹیج کیا کیونکہ ہماری سرور پٹی لگی تھی تو اس میں وہ کور ہو گئی گلو یہ پوری ساری من اس طرح سے تیار کی ہے بیج میں جو بڑے میرر تھے وہ لگے ہوئے تھے بیج میں میں نے چھوٹے چھوٹے میرر بھی لگا لی ہیں دور دور کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان میرر کی آؤٹلائن بنانی ہے آؤٹلائن کے لیے یہ والی گلو آپ کو آن لائن ملے گی گلٹر 3D گلو کہتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ یہ والی آپ کو دراز سے مل سکتی ہے وہاں سے بائے کر سکتے ہیں لیکن میں جو چیز یوز کر رہی ہوں شاید آپ نے پہلے اس کے بارے میں نہ سنا ہو یا بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے یہ ایک لیکوڈ ملتا ہے یہ بھی زری کے شاپ سے ملتا ہے ساتھ میں آپ کو یہ گلٹر ملتی ہے جو کہ سو روپے تول ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو چیزیں بائے کی ہیں 150 کی یہ مجھے باٹل ملی ہے اور 100 روپیز کی مجھے یہ گلٹر ملی ہے تو 250 میں یہ ٹیوب میری پوری تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو آپ جو ہے نا اس طرح سے بنی بنائی بھی منگوا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو آن لائن ملے گی آپ کے علاقے میں شاید ہر کسی کے علاقے میں یہ نہیں ملتی اس طرح سے آپ نے ہر میرر کے آس پاس اس کی آؤٹلائن بنا لینا ہے اچھا جو جو گلٹر ہوتی ہے نا یہ والی جو گلٹر میں یوز کر ہوں یہ اس کے لگانے سے آپ کے شیشے ایک ٹون کی باؤنڈری بن جائے گی دوسرا یہ ہوگا کہ شیشے آپ کے بہت پرمنٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر اتنی سٹکنس ہوتی ہے نا کہ آپ کے جو میرر ہیں وہ اور زیادہ پکے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو جگہ خالی ہے نا اس کے ساتھ اس کو کور کرنا ہے پہلے تو یہ اب آپ کو اسی لگ رہی ہے لیکن جب یہ ڈرائے ہوگی تو یہ بالکل سلور پینٹ کی طرح اس جگہ کو کور ہو جائے گی یہ جگہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس سرے سے ساری اس کے اندر جتنی خالی جگہ تھی اس کو بھر لیا ہے اور آٹلائن بھی میں نے اس کی کر لیا ہے یہ دیکھیں جی گلیٹر ہماری درائے ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں ہمارا بورڈر بڑا زبدست سے تیار ہو چکا ہے میرر ہمارے بلکل پکے مضبوط ہو چکے ہیں یہ ہے جی ہماری ساری کی فائنل لوگ ساتھ میں یہ بلاوز ہے دارس والا بلاوز تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر میرر لگائے ہیں تاکہ اس کے ساتھ میر جو جائے تو یہ ہے جی ہماری ساری کی فائنل لو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی گی آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ